اسلام علیکم دوستو اس کی کیمرہ اور فلیش کے درمیان ایک چھوٹا سا ڈاغ دکھائی دیتا ہے کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آخر اس ڈاغ کا مقصد کیا ہے اگر آپ نہیں جانتے تو ہم آپ کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں اور بے شمار قسم کی ایسی ہی انفرمیشن ہم آپ کو آج کی سوڈیو میں بتائیں گے جسے جان کر آپ لوگ حیرام ہو جائیں گے اسی طرح ہم آپ کو پیسٹ کے بارے میں بتائیں گے کہ اس کے اوپر بلو ریڈ اور گرین کلر کے مقصد لیبنز کا کیا مقصد ہوتا ہے جاننے کے لئے اس ویڈیو کا آخر تک ضرور دیکھنے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل ایکم دبا دیجئے تاکہ انتہانے والے تمام ویڈیو آپ کو پتا جا سکے سب سے پہلے ہم آپ کو پیٹرول پانس کے بارے میں بتاتے ہیں دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیٹرول پانس پر ٹائپ یا وائر جس سے آپ کی گاڑی میں پیٹرول ڈالا جا رہا ہوتا ہے اس کے اوپر ایک مقصد قسم کا سپرنگ ہو جائے جاتا ہے کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس سپرنگ کا کیا مقصد ہے تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کو کیوں منایا جاتا ہے دوستو کوئی ڈرائیور اگر گاڑی چلا دیتا ہے اور اگر پائپ اس میں ابھی موجود ہے تو پیٹرول پانس پورے کا پورا آگ کی زب میں آ سکتا ہے لیکن پورے پیٹرول پانس کو آگ سے بچانے کے لئے یہ سپرنگ استعمال کیا جاتا ہے تاکہ اگر کوئی ڈرائیور اگر گاڑی سے گاڑی چلا بھی لیتا ہے تو وہ پائپ صرف ٹوٹے نہ کہ پورے پیٹرول پانس کو تباہ کر دے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جہاز کے جو ونڈو ہوتی ہے اس لئے چھوٹا سو سرانگ کیم رکھا جاتا ہے دراصل جہاز کے لئے پریشر ہوتا ہے اسے بیلنس رکھنا بہت ہی مشوقان ہوتا ہے اور یہ سرانگ بھی اسی لئے رکھا جاتا ہے کہ جہاز کے باہر اور اندر کا پریشر کنٹرول میں رکھا جا سکے اور جہاز اپنا سفر سیفلی پورا کر سکے اس کے علاوہ جو لوگ جہاز میں سفر کر رہے ہوتے ہیں اسے ان کے سانس لینے کے لئے بھی رکھا جاتا ہے تاکہ انہیں اچھے طریقے سے اکسیجن ملتی رہے اور وہ اچھے طریقے سے سانس لے سکے دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کی بورڈ کے ایف اور جیل جو دو لیٹرز ہیں ان پر ایک مخصوص قسم کا نشان ہوتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ نشان کیوں ہوتا ہے بہراصل یہ نشان اس لئے بنایا جاتا ہے کہ جب ہم کمپیوٹر کی طرف یا لیپ ٹاپ کی طرف اس کی سکرین پر دیکھتے ہوئے ٹائپنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے انگلیوں کی جو پزیشن ہے وہ بھی چینج ہو جاتی ہے اپنے انگلیوں کو ری پزیشن کرنے کے لئے ہمیں یہ نشانات کی بورڈ پر بہت ہی ہلپسل اور مددگار ثابت ہوتے ہیں جس سے ہم بہت آسانی طور پر کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ کی سکرین کی طرف دیکھتے ہوئے ٹائپنگ کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ پینسل کو دیکھیں اور اکثر ہمیں اس کے کیپ کے اوپر ایک سراغ دکھائی دیتا ہے بہت سے لوگوں کو ماننا ہے کہ یہ سراغ اس لئے بنایا جاتا ہے تاکہ پینسل جلتی سوک جائے اور اس کو استعمال کرنے والے لوگ زیادہ سے زیادہ پینسلز خریدیں اور کمپنی کا فائدہ ہو جو کہ یہ ایسا نہیں ہے بہت سے لوگ پینسل کے کیپ کچھ بانے کے عادی بچے ہیں اور اس سے اکثر ان کے موں میں سیاہی چلی جاتی ہے جس سے کافی بیماریاں پھیل سکتی ہیں یہ کیپ کا سراغ اس سیاہی کو باہر نکلنے سے روکنے کے لیے بنایا جاتا ہے دوستو اب ہم آپ کو آئی فون کے بارے میں بتاتے ہیں بہت سے لوگ آئی فون کو بہت شاک سے استعمال کرنا پسند کرتے ہیں آئی فون کے کیمرہ اور فلیش کے درمیان اگر دیکھا جائے تو ہمیں ایک سراغ یا ٹھاٹ دکھائی دیتا ہے بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ فلیش یا کیمرہ ہی ہے لیکن ایسا بالکل نہیں ہے دراصل آئی فون کی جانب سے یہ ایک مایکرو فون بنایا گیا ہے تاکہ ساؤنڈ کارٹی کو بہتر طریقے سے ریکارڈ کیا جا سکے ناظری نظر آپ کا اتفاق کبھی پین دیکھنے کا ہوا ہے تو آپ نے یہ بات ضرور نوٹ کی ہوگی کہ پین کے ہینڈل کے اینڈ پر ایک ہول ہوتا ہے اور یہ تقریباً تمام پین کے ہینڈل میں ہوتا ہے بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہینڈل پین کو دیوار کے ساتھ کیل پر لٹکانے کیلئے ہوتا ہے اور بہت سے لوگ اسی طرح اس سے فائدہ بھی اصل کرتے ہیں لیکن یہ ہول دارا سنکوکن کے دوران ہمچ ویارہ کو اس میں لٹکانے کی گرد سے بنایا جاتا ہے اور بیسیکلی اسے سپون ہینڈل کے توار پر بنایا جاتا ہے دوستو یہ سائن تو آپ نے اکثر گاڑیوں میں دیکھا ہوگا اور بہت ہی کم لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں ناظرین یہ سائن دراصل آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کی گاڑی کے فیول ٹینک کا مو کس جانب ہے چاکہ فیول ڈلواتے وقت آپ دیان میں رکھیں اور گاڑی کو اسی سمٹ میں کھڑا کریں جہاں آسانی سے فیول ٹینک میں بھرا جا سکے ناظرین اسی طرح آپ نے لیپ ٹوپ کے چارجر میں اس طرح کا پاور کیبل سلنڈر تو ضرور دیکھا ہوگا لیکن آپ کو شاید معلوم نہیں ہوگا کہ اسی کیوں بنایا جاتا ہے ناظرین اسے ہائی فریکوینسیز کو روکنے اور کنٹرول کرنے کے لیے مختلف قسم کے میٹیریل سے بنایا جاتا ہے تاکہ چارجنگ کے عمل کے دوران فریکوینسز کو نارمل رکھا جائے اور لیپ ٹوپ وغیرہ کو ڈیمیج نہ ہو اسی طرح دوستو آپ نے پیڈ لوگ کے نچلے حصے پر جہاں چھابی لگانے کا سراخ ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک چھوٹا سراخ تو ضرور دیکھا ہوگا اور آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوا ہوگا کہ یہ کس لیے ہوتا ہے تو ناظرین اس سراخ پین لوگ میں دراصل آئلنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے اکثر اوقات جب تالا زنگ آلود ہو جاتا ہے تو اس سراخ سے ہم اسے آئل دے کر ٹھیک کر سکتے ہیں ناظرین پوچ پیسٹ کا تو ہم سب ہی لوگ استعمال کرتے ہیں لیکن کبھی آپ نے اسے خریفتے وقت کیا اس پر بنے سکیر کو کبھی نوٹ کیا ہے ناظرین جب ہم پوچ پیسٹ پر دیکھیں تو ہمیں مختلف قسم کے ڈبے نظر آ رہے ہوتے ہیں دراصل یہ ڈبے اپنے رنگ کے لحاظ سے ہمارے لئے انفرمیشن رکھتے ہوتے ہیں جیسا کہ اگر آپ گرین یعنی سبز رنگ کے ڈبے کو دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوچ پیسٹ قدرتی اجزاء کے ساتھ بنایا گیا ہے اور اگر آپ ریڈ یعنی لال رنگ کر سکیر دیکھیں تو اس کا مطلب اس میں موسٹلی کیمیکل کا استعمال کیا گیا ہے جبکہ بلو جو ہے وہ نیچرل اور میڈکیشن دونوں کو ملا کر بنایا جاتا ہے یعنی آپ کو ٹوٹ پیسٹ فریدتے وقت زیادہ مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے اور آپ مطلبہ ٹوٹ پیسٹ فرید سکیں تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آئندہ آنے والے تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں گا اللہ نگے بعد